ایک جامع پیغام زندگی پر جو محیط ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیش کیا ہے ایک پلان ہے سمجھ لیجئے جس کا آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے کہ مندل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض الحسنا دے فَيُضَعِفَهُ لَهُ تو اللہ اسے ڈبل کر کے دو برابر کر کے پلٹا دے فَلَهُ عَجْرٌ قَرِيمٌ اور اللہ کو یہ نیک قرض دینے والے کے لیے ایک باعزت عجر اللہ نے رکھا ہے اب قرآن کی لطافتیں ایک ایک لفظ میں کیا ہے ایک ایک حرف میں یہ سورہ حدیث کے آیت نمبر گیارہ ہے یہ تو اللہ نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اس سے پہلے کی جو آیت آیت نمبر دس اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے اپنے آپ کے لئے لِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کا سارا ورثہ ہی اللہ کے پاس ہے پہلے تو آیت نمبر دس میں سمجھایا زمین و آسمان کی ساری میراس اللہ عز و جل کی ملکیت ہے پھر فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض الحسنا دے تو ظاہر ہے اس سے بہت واضح ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرش کر رہے ہو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اس میں ایک سادہ اس کی تفسیر یہ بھی ہے لیکن بڑی مفید اور بڑی امیخ ہے جس پہ توجہ دینے کی بھی ضرورت خاص طور پر جو صاحبانِ سروت ہیں وہ یہ کہ اللہ کی کسی بندے کو کوئی قرض الحسنا دے اس نیت سے کوئی بہتری آ جائے تو کوئی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم نے مجھے قرض الحسنا دیا پیسے ہی صدقے کا عجر ایک ہے تو قرض کا اٹھارہ ہے یہ حدیث میں آیا ہے یعنی کسی کو جب قرض دیا جاتا ہے تو اٹھارہ برابر اسے عجر ملتا ہے اس کا جو صدقے کا عجر ہے تو صدقہ اپنے مقام پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے صبح کو دیا وہ صدقہ رات تک کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے تو یہ احادیث میں اپنے مقام پر اہم ہے اس میں مومنین عمل کرتے بھی ہیں لیکن اچھی نیت سے قرض دینا اس کی تاقید بھی ہے اس لیے کہ ایک تو اس میں جب کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو بارحال جو مدد کرنے والا ہے اس کا ایک بڑا احسان ہوتا ہے اور مدد جو حاصل کر رہا ہے ہو ساتھا ہے کہ اس کے دل میں اپنے ایک شرمندگی کو محسوس ہو کر رہا ہوں قرض میں احسان اور نیکی تو ہے لیکن کم از کم عزت نفس ایک حدتہ کیوں محفوظ رہتی گا میں واپس کر دوں بھائی سے